ڈاکٹر فوسٹس کا لاسٹ ایکٹ ایکٹ فائیو سین وان فوسٹس کے سٹیڈی روم میں ویگنر کھڑا ہے فوسٹس کا نوکر اور کہتا ہے کہ ای ٹھنک میرے ماسٹر کا آخری ایام آ چکے ہیں کیونکہ اس نے اپنی ساری چیزیں مجھے دے دی ہیں لیکن پھر بھی اگر اس کے آخری دن آ چکے ہوتے تو پھر وہ یوں شراب خانوں کی محفلوں میں اور کھانے پینے میں اور خوشیاں منانے میں کیوں بیزی ہوتا فوسٹس اپنے کمرے میں بیٹھا سکولرز کے ساتھ اور میفیسٹ آفلیس کے ساتھ کھانے پینے میں مصروف ہے فرسٹ سکولر کہتا ہے ماسٹر ڈاکٹر فوسٹس مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اب تک خواتین کے معاملے میں جتنی بحث کی ہے اس کا نتیجہ اس کو سمیٹا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ٹرائی والی ہیلن ہیلن آف گریس دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت خاتون تھی ماسٹر ڈاکٹر فوسٹس کیا یہ ممکن ہے کہ اس خاتون کو ہم ایک نظر دیکھ سکیں فوسٹس کہتا ہے میں کبھی دوستوں کی باتوں کو جھٹلاتا نہیں سو وہ ہیلن کو لاکہ ان کے سامنے کھڑا کرتا ہے فرسٹ سکولر دیکھ کر کہتا ہے میری تمام تر عقل تمام تر زانت تمام تر علم اس خوبصورتی کو بیان کرنے سے کاثر ہے تیسرا سکولر کہتا ہے اگر اس خاتون کے لیے گریکس نے جنگ لڑی تھی دس سال کے لیے تو میں مانتا ہوں یہ خاتون اس قابل ہے کہ اس کے لیے جنگ لڑی جا سکے فوس سکولر کہتا ہے ہم نیچر کی سب سے خوبصورت تلین تخلیق کو آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اکبال نے کہا تھا حسن کی تاثیر پہ غالب نہ آ سکتا تھا علم اتنی نادانی جہاں کے سارے داناؤں میں تھی تو یہاں پہ بھی یہ سارے داناؤں اکٹھیں اور حسن کی تعریف کر رہے ہیں یہ سارے فوسٹرس کو دعائیں دیتے رخصت ہوتے ہیں فوسٹرس بھی ان کو اللہ حفظ کہتا ہے اتنے میں ایک بڑا آدمی وارد ہوتا ہے اور ڈاکٹر فوسٹرس کو کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں زندگی کو کیسے اختتام کرنا چاہیے اپنی دل کے تالے کو کھولو مکفل دل کو کھولو آنسو بہو آنسووں کو خون کے ساتھ جاری کرو اور خدا سے توبہ طائب ہو جو اس تمام غلیظ کام سے یہی نجات کا رستہ ہے اور اپنے سیویر کرائسٹ کو پکارو جس کا خون تمہارے داغوں تمہارے گناہوں اور تمہارے دل کی تاریکیوں کو دھو سکتا ہے فوسٹرس کہتا ہے فوسٹرس تو کتنا ان لکی ہے تو نے کتنا بڑا جرم کیا اب تو ہمیشہ کے لیے ملعون ہو چکا اب ڈیول تیرے انتظار میں کھڑے ہیں تیری روح کو قبض کرنے کے لیے اور جہنم پکار رہی ہے فوسٹرس ادھر آو ادھر آو فوسٹرس تم میرے ہو مفیسٹوفلس فوسٹرس کے ہاتھ میں ایک خنجر دیتی ہے فوسٹرس اپنے آپ کو مارنے لگتا ہے کہ بڑا آدمی کہتا ہے اوہ نادان فوسٹرس اپنے آپ کو مت مار میں تیرے سر کے اوپر ایک انجل کو منڈلاتے ہوئے دیکھتا ہوں جو رحمتوں کی پوٹلی لیے تیری روح میں اتارنے کے لیے اس رحمت کی پوٹلی کو تیار کھڑا ہے مایوس نہ ہو امید قدامن نہ چھوڑ فوسٹرس کہتا ہے اوہ میرے پیارے دوست تیری آواز نے میرے دل کو فرحت بخشی سکون بخشا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے کہ میں اپنے گناہوں کے متعلق سوچ سکوں پھر میں پچھتاتا ہوں ہولڈ مین کہتا ہے اوکے فوسٹرس جیسا تم چاہو لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ہمیشہ کے لیے ملہون نہ قرار پاؤ فوسٹرس اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب رحمت کی درخواست کروں میں پچھتا بھی رہا ہوں اور امید کا طلبگار بھی ہوں یاسو امید نے ایک اربدا میدہ مانگا اجزے حمد نے تلسہ میں دل سائل باندھا امید اور نا امیدی میرے دل میں جنگ لڑ رہی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آرہی میں موت کے سپنجے کو جو میرے سر پہ منڈلا رہا ہے اس کو کیسے ہٹا ہوں میں فیسٹوفلس کہتی ہے اوہ غدار میں ابھی تیری روح کو قبض کرلوں گی اگر تو نے فلوسیفر کے کسی نافرمان کی کسی فرمان کی نافرمانی کی تو میں ابھی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی فوسٹرس کہتا ہے میں لوسیفر کی نافرمانی نہیں کر رہا میں بہک گیا تھا معذرت چاہتا ہوں میں دوبارہ سے اپنے عہد کے تجدید کے لئے حاضر ہوں میں دوبارہ سے اس عہد کو لکھنے کے لئے تیار ہوں فومی فیسٹوفلس کہتی ہے تو لکھو فوسٹرس اپنے ہاتھ پہ وہ خنجر سے اپنی بازو کاٹتا ہے اور دوبارہ سے اپنے بلڈ سے اپنی سول کے سودے کی تجدید کرتا ہے فوسٹرس کہتا ہے تم اس بوڑے شخص کو کیوں نہیں مارتی اس کو کیوں عذاب میں مبتلا نہیں کرتی جس نے مجھے میرے مالک کی اطاحت سے بھیکا دیا مجھے لوسیفر کی پیروی سے گمراہ کرنے کی کوشش کی مفیسٹوفلس کہتی ہے اس کا ایمان عظیم ہے ہم اسے چھو بھی نہیں سکتے فوسٹرس ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے فوسٹرس کہتا ہے کہ تم میرے دھیان کو بٹانے کے لئے کیا ہیلن کو لا سکتی ہو جس کو ابھی ابھی ہم نے دیکھا تھا تاکہ ہیلن جو ہے میرے اندر کی ڈسپیئر کو دور کر دیا اور میں پھر سے شیطان کی غلامی میں سنجیدہ تر ہو سکوں مفیسٹوفلس کہتی ہے تم جو حکم کرو آیا ہوگا فوسٹرس کے سامنے ہیلن کو لا کے کھڑا کر دی جاتا ہے اور فوسٹرس اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ تھا جس کے لئے ہزار رونس بہری جہاز سمندر میں ڈال دیے گئے یہ وہ چہرہ تھا جس کے لئے ٹروی جیسے سیٹی کو جلا دیا گیا او ہیلن تم ایک جاویدان بوسے سے مجھے عمر جاویدان آتا کر دو تمہاری اگر جنت اور دوزخ کہیں ہے تو تمہارے ہونٹوں کے علاوہ ساری دنیا دوزخ ہے میں تمہارے ہونٹوں میں بسنا چاہتا ہوں کیونکہ وہی جنت ہے تم شام کی حسین ان حسین فضاؤں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جو سینکڑوں تاروں کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی جھل ملاتی ہوئی آتی ہیں تم تم سب سے خوبصورت ہو تم اپولو منارک آف دی سکائز سے زیادہ خوبصورت ہو کیا تم ہمیشہ کے لئے میری ہو سکتی ہو فوسٹس یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا شخص دوبارہ داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمیشہ کے لئے ملون قرار پائے فوسٹس اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے اب تمہارے لئے کوئی رحمت کی جگہ نباکی نہیں اتنے میں ڈیویل آتا ہے بوڑے شخص کی روح قبض کرنے کے لئے اور بوڑا مسکراتا ہوا کہتا ہے میرا ایمان اتنا کمزور نہیں کہ تمہارے بہکاموں میں آ جائے خدا میرے ایمان کو عزماتا ہے تم بھی آزمالو اور دیکھو وہ اسمان تمہاری ناکامیوں پر کھڑا مسکراتا یہ کہتا ہوا بوڑا جان جانے جانا کس پرد کرتا ہے اور یہاں پہ ایکٹ فائیو سین ون کا اختتام ہوتا ہے سین ٹو میں فوسٹس اپنے سٹڈی روم میں بیٹھا ہوا اپنے چند دوستوں کے درمیان ہے اور انہیں کہتا ہے آہ جنٹل مین وہ آ تو نہیں گے وہ آ تو نہیں گے وہ میری روح قبض کرنے آ رہے ہیں دوست پوچھتے ہیں کون روح قبض کرنے آ رہے ہیں فوسٹس کہتا ہے کاش میں نے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے رہنا ہوتا کاش میں بھی تم لوگوں کی طرح زندہ ہوتا لیکن میری عمر کا آخری حصہ آ چکا ہے میری آخری گھڑی آ چکی ہے میں نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو لیا ہے میں اپنی بوڈی اور سول کا سودہ کر چکا ہوں دوست کہتے ہیں فوسٹس اللہ کا نام لے گوڈ کا نام لو فوسٹس کہتا ہے خدا کا نام کیسے لوں خدا کی تو میں نے بے حرمتی کی اس کے نام کے ساتھ گستاخی کی میں اس کا نام کیسے لے سکتا ہوں اب اگر میں روتا بھی ہوں تو میرے آنکھوں سے آنچ سو خوشک ہو جاتے ہیں اور خون ابلتا ہے اور میں اگر نام کوئی لینے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ میرے ہونٹوں کو روک لیتے ہیں میں ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھاتا ہوں تو میرے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں سارے پوچھتے ہیں کون کون تیرے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں فوسٹس کہتا ہے لوسی فر اور ممیفیسٹ آف فلس میں نے اپنی سول ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ دی صرف زندگی کے چند سال صرف چوبیس سال انجوائے کرنے کے لیے میں نے ہمیشہ کی خوشیوں کا گلہ گھونٹ دیا اور اپنے خون سے اس دستویز پہ خود سودا کیا جس سے آج وہ ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی آج میں موت کے قریب ہوں دوستوں فسٹ سکولر کہتا ہے تم نے ہمیں پہلے کیوں نہ بتایا تھا فوسٹس کہتا ہے میں نے بہت دفعہ سوچا کہ میں اس سب سے توبہ کر لیتا ہوں لیکن جیسے ہی میں اس معاملے میں سوچتا میرے سامنے ڈیویل آ جاتے اور وہ کہتے کہ اگر تُو نے اس طرح کی سوچ یہ بات کہی تو ہم تیری جان لے لیں گے ہم تیری روح قبض کر لیں گے اور تیرے جسم کے لو تھڑے لو تھڑے کر کے پھینک دیں گے سکولر کہتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں دعا کریں گے فوسٹس کہتا ہے ہاں میرے لیے دعا کرنا اور فیر ویل جنٹل مین اگر میں صبح تک زندہ رہا تو میں تمہیں دیکھوں گا وگر نہ مر گیا تو سمجھ لینا فوسٹس جہنم رسید ہو چکا سارے سکولر چلے جاتے ہیں گھڑی پہ گیارہ بج رہے ہیں فوسٹس اکیلہ بیٹھا سوچ رہا ہے آہ فوسٹس صرف ایک گھنٹہ باقی ہے اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے ملون قرار پاؤں گا کاش رات ختم نہ ہو کاش آدھی رات ہی نہ آئے کاش ابھی کبھی دن ہو جائے کاش گھڑی گھنٹہ آگے ہی نہ کرے کاش کچھ بھی ہو جائے میں بچ جاؤں میں کسی طریقے سے بچ جاؤں کسی طریقے سے مجھے آسمانوں میں خون کا کرائسٹ کے خون کا ایک کترہ مل جائے ایک کترہ نہیں تو آدھا کترہ ہی اسے ہی میری جان بخشی کے لیے اوہ میرے دل کو مت چیرو اوہ لوسیفر مجھے مت مارو کرائسٹ کا نام لینے کی وجہ سے کاش میرے اوپر سمندر اور پہاڑیاں گڑ پریں اور میں اس غزب سے بچ جاؤں اوہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں گھس جاؤں اوہ زمین بھی مجھے جگہ نہیں دے گی جو اپنے اندر ہی جنت اور جہنم کو لیے بیٹھی ہے میں کہاں جاؤں میں کدھر جاؤں میں مر جاؤں گا اوہ خدایہ مجھ پر رحم کر مجھ پہ کرائسٹ کے واسطے رحم کر میری اس بڑھتی ہوئی درد کا کچھ تو مداوہ ہو میں کاش جہنم میں چند سال رہنا ہوتا چند ہزار سال ہی رہنا ہوتا لیکن اس کے بعد میں بچ جاتا آہ میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہوں گا اوہ میری سول اوہ میری سول اڑتی چلی جاتی ہے میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے جا رہا ہوں ان ماں باپ پر لانت ہو جنہوں نے مجھے جنم دیا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کاش میں نے کبھی جرمنی نہ آیا ہوتا کاش میں نے کبھی کوئی کتاب نہ پڑی ہوتی اوہ فوسٹس کسی اور پر نہیں مجھ پر لانت ہو جس نے اپنے اوپر غزب سمیٹا اوہ میری روح قطروں میں تبدیل ہوئی جاتی ہے اوہ ٹائم ختم ہوا اٹس ٹرائکس ٹائم ختم ہوا ڈیویل آ گیا لوسیفر آ گیا اس کے سامنے اور انہوں نے اس کی روح قبض کر لی اور اس طرح کورس آتا ہے گانا گاتا ہے اور اس ناول اس پلے کا اختتام ہوتا ہے تو یہ تھا ڈاکٹر فوسٹس اس کو لکھا ہے کرسٹوفر مارلو نے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اللہ حافظ